بسم اللہ الرحمن الرحیم تیرہ رجب ظہور امام علی علیہ السلام رجب کا پاورفل وظیفہ ہر دعا فوراں قبول ہوگی انشاءاللہ آپ سے تیرہ رجب جو کہ یومِ ولادتِ امام علی علیہ السلام بھی ہے اس دن کا بہت ہی پاورفل وظیفہ شیئر کر رہے ہیں اس دن چونکہ رحمتوں کے نزول کی انتہا ہوتی ہے اسی لئے اس دن کی نسبت سے جو بھی وظیفہ یا عمل کیا جاتا ہے اور بارگاہِ الہی میں دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا اللہ کے کرم سے کبھی رت نہیں ہوتی اس لئے آپ سے رجب کا وہ وظیفہ شیئر کرنے لگے ہیں جو حضرت امام محمد باکر علیہ السلام نے بتایا امام محمد باکر علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آ کے عرض کرنے لگا اے نوازہِ رسول میں زندگی سے نا امید سا ہو گیا ہوں کیونکہ بار بار میں دعا مانگتا ہوں پوری نہیں ہوتی اس رجب کے مہینے میں کوئی ایسا پل بتائیں دن بتائیں عمل بتائیں جس میں میں دعا مانگوں اور وہ کبھی رت نہ ہو تو نوازہِ رسول امام محمد باکر علیہ السلام نے فرمایا اے شخص تیرہ رجب کی رات مغرب کی نماز کے بعد ستائیس مرتبہ ناد علی پڑو اور پھر اللہ کو میرے دادا علی اور میرے نانا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دو اور پھر اپنی دعا مانگو کیونکہ جو انسان تیرہ رجب کی رات ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کو میرے دادا علی اور میرے نانا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ دیتا ہے تو چاہے وہ چیز اس کی تقدیر میں ہو یا نہ ہو اللہ وہ دعا فوراں قبول کر لیتا ہے کیونکہ اللہ نے اس دن کو میرے دادا علی کی آمد کے لیے چنا ہے اسی لیے تیرہ رجب میں مانگی ہوئی دعا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتا اس کے علاوہ بھی اگر آپ کو کوئی روحانی مسئلہ ہے جس کا آپ کو حل نہیں مل رہا تو ان نمبرز پر رابطہ کر کے اپنے مسائل کا فوری روحانی حل معلوم کر لیں 0309 3512525